جہاں سے گزرو دھمال کردو جہاں بھی پہنچو دھوان بچھا دو تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال کردو نمشکار آداب امیر آزمی سواغت کرتا ہوں آپ سبھی داشوکوں کا اس سخت ہم پہنچ چکے ہیں اتر پردیش کی راجدھانی لکھنوں میں آج ہمارے ساتھ ہیں باتچیت کرنے کے لیے سوریش تھاکور یودھا جن کو آپ لوگ شوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے ہمیشہ ہی ویوادوں سے گھرے ہوتے ہیں سوریش تھاکور یودھا آج کے جو حالات ہیں اس پر ان سے ہم باتچیت کریں گے اور یہ ویوادوں میں کیوں رہتے ہیں آخر وجہ کیا ہے اس بارے میں بھی باتچیت کریں گے سواغت ہے سوریش جی آپ کو ہمارے ساتھ بہت بہت دنواد سر جو آپ نے یاد کیا مجھے پہلا پرشن تو ہمارا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہو بہو یوگی جی کے طرح کاپی ملتے بھی ہیں اور ساری چیزیں ہیں تو صرف چہرہ ہی ملنا ہے اور پھر ویچار بھی نہیں یہ تو کہتے نہیں اوپر والا انسان کے روپ میں دو چیزوں کو بناتا ہے ایک سیطان بناتا ہے ایک فرشتہ بناتا ہے سیطان اپنا کام کرتا ہے فرشتہ اپنا کام کرتا ہے مگر انت میں سیطان کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اور یہ جو منوادیوں کی سرکار چل رہی ہے نا ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے بھارت کے سبھی لوگ مول نیوازی ایک ہو کر کے ان جالیموں کو سبق سکھانے کا کام کریں گے یہ جو کسان آندولن چلہ اتنی بڑی تعداد میں تمام بارڈروں پر دلی کی تصویریں آپ دیکھی رہے ہوں گے ہر روز تو سرکار لوگوں کو یہ اشوست کر رہی ہے کسانوں کو اشوست کر رہی ہے کہ کانون ان کے فائدے کے لیے ہے لیکن کسان ماننے کو تیار نہیں ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ ویکتی لوگ جو ہیں سر پرثم انہوں نے جو سوشن کرنا چالو کیا تھا 385 ایشوی پور مہا پدم نند جو کی ایک سودر سماج کا راجہ تھا اس کو ان لوگوں نے چاڑک کا اپنے نام سنا ہے نا تو چاڑک نے کس کا ناس کیا تھا نندونس کا تو ان کیونکہ نندونس کے ساسن کال میں اس دیش کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا تو یہ جو چاڑک آیا یہ بیدیسی تھا تو اس نے ہمارے دیش کے اسی اسٹی او بیسی جو مون نیوانسی تھے ان مون نیوانسیوں کے اندر پھوٹ ڈال کر کے چار ورنو بنائے براہم ورن چھتریے نیچ ویس نیچ سودر نیچ 84 ہزار سودر سماج میں جاتیوں کا نرمان ان منووادستانیوں نے کیا تو آج ہمارے سماج کے اندر سب سے بڑی طاقت جو سمبیدھان میں بابا صاحب نے لکھا تھا کہ یہ ایسی کو توڑ دیں گے عیسائی کو توڑ دیں گے بود کو توڑ دیں گے مسلم کو توڑ دیں گے ہر سماج کو توڑ دیں گے مگر جب کچھ نہیں بچے گا تو یہ کسان کے اوپر جب اٹیک کریں گے تو بابا صاحب نے اپنے سمبیدھان میں اتنا طاقتور ایکٹ بنایا ہے کسان کو یہ نہیں ٹوڑ پائیں گے کسان ان کو جڑ سہی تو کھاڑ کر کے دوسری جگہ بو آئے گا کسان وہ طاقت بنے گا سمبیدھان کی بات کر رہے ہیں پکشی جو پارٹی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمبیدھان کی دھجیاں اڑا کر کے لوگتنٹر کو تاکھ پر رکھیئے ہاں ست ہے کیونکہ ان کا جو سنچالک تھا پرچارک تھا اس نے کہا تھا کہ 85% جنتہ کو اگر گریب بنا کے رکھو گے تب ہی تم دیش پہ راج کر پاؤ گے اور یہ جو داڑھی بنا لینے سے رویندرنات تھاکر نہیں بن چاو گے رویندرنات تھاکر وشو کبھی تھے جن کو انگریجوں نے ٹائگور کا اپادھی پرابت کی تھی تو داڑھی بنانے سے رویندرنات نہیں بن پاؤ گے چور چور رہے گا اور اس کے داڑھی میں تنکہ ہر سمیں بنا رہے گا اگلا کوششن ہمارا یہ جیسے آپ بھی بھاگوہ پہنے ہوئے ہیں بھاگوہ دھاری آپ بھی ہیں اور یوگی آدیتنات بھی ہیں تو فرق آپ میں اور ان میں میں یہ کر سکتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کٹر وات کی سوچ رکھتے ہیں اور ہمیشہ ہی ان کے اس طریقے کے بیان آتے ہیں جو ہندوت کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی مخمنتری ایک طرفہ ہو کر کہ اس طریقے کے بیان دے دیکھیں ایسی ایسٹی او بی سی یہ لوگ ہندو نہیں ہیں یہ مول نیوانسی ہیں ہندو تو صرف یہ برہموڑ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ان سب کو اکھٹا کر لیتا ہے تو ہندو نہیں ہے یہ ہمارے سمیدھان میں ساپ ساپ لکھا ہے اور مول نیوانسیوں کو سجگ ہو جانا چاہیے کیونکہ اب سب جاگ چکے ہیں انہوں نے ایسی کو مارا ایسٹی کو مارا بیک ورڈ کو مارا مسلم کو مارا عیسائی کو مارا سکھ کو مارا اب یہ جبی لوگ یہ کہتے تھے نا مٹھی بر تو دیکھ لے رہے منو آدستانی یہ مٹھی ایک ہو گئی ہے اور اس مٹھی کے سامنے مطانہ نہیں تیرا جبڑا ایک ہی مٹھی میں بگڑ جائے گا یہ منو آدستانی تیرا جبڑا ہے اور یہ کسان کا مٹھی ہے کسان سارا سماج ایک ہو گیا ہے تمہارے کو اب بکسے گا نہیں موڈی تو رو رہا تھا ارے تیرے کو سرم نہیں آئی ہمارے ڈیڑھ سو کسان بھائی سہید ہو گئے اپنی مانگوں کو لے کر کیونکہ تُو تو لہاسوں کے اوپر راج نیتی کرنے والا ہے پلواما میں ہمارے ہی بھائیوں کو بارودی شکار سے اُڑا دیا تیرا سمیں آ گیا ہے نورندر داس داس مانے گلام کس کا رسس کا تو رسس کا مطلب ہوتا ہے راشتیہ سوہم سیوک سنگ تو انہوں نے کیا کیا آر راشتیہ سوہم ایس سیوک ایس سنگ ایس سنگ مانے اکھٹا کرنا انہوں نے دو ایس رکھے راشتیہ سوہم سیوک میں راشت کا سوہم سیوک ہوں ایک ایس ہٹا دیا سنگ سنگ مانے اکھٹا کرنا کی اکھٹا نہ ہو اسی کا نتیجہ تو ہے یہ دیکھو کبالی نے میرے دیش کو بیچے ڈالا ہے اس کے باپ کا راج ہے بہت مارا جائے گا اس دیش کو چھوڑ کے نہیں جائے گا اور یہ انڈانی امبانی جتنا خرید رہے ہیں ہمارا پھر ساسن ساتھا بنے گا مونیوانسی سرکار بنائے گا اور یہ جو کلت سلت ایکٹ لاکر کے یہ سب بیچ دیا ہے تھپڑ مار مار کے انڈانی امبانی ان کا پھر سب لے لین جائے یہ سمیہ آنے والا ہے کان کھول کے سن لے ہو انڈانی امبانی اور امیسہ نرندر داس مودے سمائے آ گیا ہے جنتہ تم کا خوب جوتی خوب جوتی دھنیواد بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لئے تھے ہمارے ساتھ سوریش تھاکور یودہ جن سے ہماری خاص بات چیت ہو رہی تھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے سرکار پر اور حکومت پر اتنا احتجاج اور اختلاف ظاہر کیا اپنا انہوں نے اپنا ویروت درج کر آیا ہے ان کسانوں کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ جو کسانوں کاندولن چل رہا ہے وہ صحیح ہے اسی کے ساتھ ہی ساتھ گرہ منتری امیر شاہ اور پردان منتری نرند مودی پر بھی انہوں نے جم کر نشانہ سادھا کیمرمین فیض احمد کے ساتھ تمہیں رازمی لکھ نہ ہو